کورونا خلاف جاری جنگ میں اب جیت کے سنکیت دیکھنے لگے ہیں سوہ سرکشہ سبتہ کے دوران ہماری سافدھانی اور سیمت بہوار کا فائدہ دکھ رہا ہے راج میں سنکرمیت ہونے والے لوگوں کی سنکیہ میں کمی آ رہی ہے سنکرمیتوں کے ٹھیک ہونے کی سنکیہ تیزی سے بڑھ رہی سرکاری پریاس کے ساتھ اب بس تھوڑی اور سافدھانی کی ضرورت ہے ہم سیمت رہ کر کورونا کا سفلتہ سے صفائی کر سکتے ہیں تو کئی نہ کئی ہماری سافدھانی جو ہے وہ رنگ دکھانے لگی ہے سرکار کے پریاس بھی رنگ دکھا رہے ہیں اب کورونا کا سنکرمیت دیری دیری گھٹ رہا مگر یہ خطرہ ٹلہ نہیں آگے بھی جس طرح سے آپ سافدھانی برت رہے آگے بھی برت رہیے تو سواسترکشہ سفتہ کے دور سنکرمان کو روکنے میں ہماری سافدھانی کا سار تھک پرینام سامنے آ رہا بیتے سفتہ کے آکڑوں پر نظر ڈالے تو ہم نے جس طرح سے سیمت ویہبار کیا ہے اسے سنکرمان کے آکڑوں میں تو کمی آئی ہی ہے سنکرمان سے مات دینے کر سوست ہو ہنے والوں کی سنکیہ بھی بڑھئی ہے کورونا کے خلاف لڑائی میں جیت کے سنکیہ لوگوں کی سترکتہ کا دکھنے لگا فائدہ سواسترکشہ سفتہ میں ریکووری ریٹ بڑھا سنکرمت ہونے سے زیادہ ہوئی ستہت مند ہونے والوں کی سنکیہ برتیو در میں بھی دیکھنے کو مل رہی گرابر تھوڑی اور سترکتہ سے جیتیں گے کورونا کے خلاف جنگ ہم سنیمت رہیں تو کورونا کا ہوگا سا پایا چار کھن میں بیتے چوبیس گھنٹے چار ہزار تین سو باسٹ نئے سنکرمت کی پہچان ہوئی جبکہ سوست ہونے والوں کا اکڑا آٹھ ہزار تین سو اکتس پہنچ گیا لگا تھا پڑی سنکیہ سنکرمت سے زیادہ مریض سوستہ ہو رہے ہیں راج میں سکتریہ سنکرمتوں کی سنکیہ اکسٹھ ہزار سے گھٹ کر پچاس ہزار چار سر سر سٹھ ہو گئی ہے تیزیل اسپتال میں ریکاوری ریٹ ابھی تیہتر پرتیشت ہے جو پشلی بار کافی کم تھا موٹلیٹی ریٹ میں بھی سدھار دیکھنے کو مل رہا ہے ریکاوری ریٹ پہلے اپیسوڈ تیس بار میں کام ہے پچھلی بار ہمارا نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے تھا بھی سیونٹی تیو سیونٹی ون پرسنٹ تک پہلے جائے کافی ڈیس ریٹ کافی بڑھ گیا ہے اور انفیکٹیویٹی ریٹ بھی کافی بڑھا ہوا ہے بیس سے پچیس پرسنٹ تک ہے اور ریکاوری ریٹ تو اکھتر بہتر اور سب سے پینفول ہے کہ بہت یانگ لوگوں کا اٹھارہ سے جو سکسٹی کے نیچے ہیں وہ اس میں مورٹالیٹی ریٹ کافی بڑھ گیا ہے رانچی کی بات کرنے تو اب تک سب سے ادھک 685 مریض پیتے 24 گھنٹے میں ملے جبکہ اس کے تین گناہ سے ادھک قریب 2020 مریض سوستہ ہوئے لگاتار چھٹے دن ہزار سے کم سنکرمتوں کی پہچان ہوئی راجے میں بدھوار کو 97 کورونا سنکرمت کی موت ہوئی جبکہ ان میں 19 مریض رانچی کے پوروی سہبھوں کے 18 دھنباد کے 9 بوکاروں کے اور 8 گریڈی کے 6 رامگڑ کے جن لوگوں کی جانے نہیں بچ پائے ڈاکٹر اسے دربھاکیا مانتے ہیں کہتے ہیں شروعات کے پانچ دن جن لوگوں نے اسپطال آنے میں دیری کی ان کی جانے بچانے میں کافی مشکل ہوئی لوگ تھوڑا مونیٹر اپنے آپ کو ٹھیکس نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ پیس پیوٹو ہر آدھ تین گھنٹے میں دیکھتے رہے ہیں اپنا خود کا مونیٹرنگ کرتا رہی ہے آپ کو سانسلین دکت ہو رہی ہے اور کچھ آپ کو لگ رہا ہے تو ایسا آپ کو پرنٹ ہسپیٹل آنا چاہیے ابھی کیا ہے نا اوکسیجن لوگ گھر میں لے جا کے رکھ لے رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن ہسپیٹل جیسا نہیں ہو سکتا کتنا اوکسیجن دینا ہے کتنا ان کا سیٹی ہوگا رہا ہوتا ہے چسٹ کا اس میں بیریانٹ پتا چلتی ہے آپ کو سیوریٹی پتا چلتی ہے سیٹی سکور سے تو اس کے انساری سٹیٹمنٹ چینج ہوتا ہے یہاں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ میں ہمیشہ رہے ہیں اپنے سے آئی علاج نہیں کرنا ہے موت کی سنکھیا بھی پچھلے سفتہ کے مقابلے کم ہوئی ہے اس میں گنات مقتدھار کی سمبھاونا ہے جو لوگ سنیمت ہو کر اور بہتر کر سکتے ہیں ادھر کوویڈ نائنٹین کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی مریضوں کو ہارٹ اٹیک اور بلیک پنگس نام کی بیماری کا خطرہ بڑھا ہے ایسے میں لوگوں کو اور ستر کر رہنے کی ضرورت ہے سمزوری دور کرنے اور ایمیونٹی بڑھانے کے لیے ڈاکٹری صلاح کا پورا پالن کیا جانا بہت ضروری ہے نیوزیلیون بھارت کے لیے کیمرمن ابھے کے ساتھ شہنواز اکثر کی ریپورٹ موسیقا موسیقا موسیقا